ہیلو فرینڈز اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی تو آج ہم بنانے لگے ہیں مٹن کورما جو کہ بہت مزیدار بنتا ہے یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہاں میں نے ہاف کی جی مٹن لیا ہے جس کو میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا اور پریشر ککر میں ڈال کے تین ٹیمارٹر کٹ کے ڈال دیں گے اور دو پیاز اس میں ایڈ کریں گے اس کے علاوہ اس میں لہسن پورا ایک کمپلیٹ دالیں گے اور اس کے علاوہ اس میں تین ہری مرچیں بھی ایڈ کریں گے اس میں دو گلاس پانی کے ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ اس میں ایک بھڑی علائچی اور دو تین تکرے دارچی نہیں کے ڈال دیں گے اور اس میں وان ٹی سپون ہلدی ایڈ کریں گے وان ٹی سپون نمک ڈال دیں گے جی اور اس کے علاوہ اس میں وان ٹی سپون سے تھوڑا سو زیادہ لال مرچوں کا ڈال دیں گے ان ساری چیزوں کو مکس کر کے پریشر ککو کو بند کر دیں گے میڈیم فلیم پہ ٹونٹی منٹس کک کرنے کے بعد ہم اس میں ہاف کپ آئل کا ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے دس منٹ کے لیے بھونیں گے اور فرینڈز مٹن میں کولیسٹرول لیول بہت کم ہوتا ہے اس لئے یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اور اس ایک گوڈ سورس آئیرن اور ویرامن بی دول جی تو گائز ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے پھون لیا ہے آپ تک رہے ہوں گے کہ اس کے سارے مسالے بالکل مکس ہو چکے ہیں اب اس میں ایک گلاس پانی کا ڈال کے اس کو پکنے دیں گے فور مور سیونڈ منٹس جی تو ویورز یہاں پہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہم اس میں گارنشن کے لیے فرنش کریانڈر ڈال دیں گے اور بلکل ان میں ہم اس میں ہاف تیسپون میں گرم مسالے کا ایڈ کر دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے watching my video stay blessed spread positivity be happy god bless you i love is bye bye